آئین سے بالاتر نہ پارلیمنٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے نوے دن کی جو مدت ہے انتخابات کی وہ آئین میں تہہ جو بھی مذاکرات ہم نے کرنے جانے ہیں وہ آئین کے اندر ہونے آئین سے باہر نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر دیکھیں یہ پرنسپل آپ مان لیں کہ سیاسی جماعتیں خود فیصلہ کر لیں گی کہ الیکشن نہیں ہونے پھر تو آئندہ ہر پارلیمنٹ کے لیے ہم نے پیسے نہیں دینے ہم الیکٹ ہو کے آگیا دوبارہ عوام کے بعد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سو یہ پرنسپل تو بالکل ناقابل قبول ہے سپریم کورٹ نے آج جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت نے سٹیٹیجیز رکھی ہوئی ہیں میڈیا کے سامنے سٹیٹیجی یہ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پارلیمنٹ میں یہ سٹیٹیجی ہے کہ جناب ہم تحریک کے استحقاق کر دیں گے یہ کر دیں گے اور سپریم کورٹ میں سٹیٹیجی ہے کہ جاندی پیر پیر دو یہاں پہ سٹیٹیجی یہ ہے کہ جناب جو ججز کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں یہ باہر والے تو بیوقوف ہیں یہ وہ ہیں لیکن چلے اس بیعث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر آج اگر مذاکرات کی گفتگو شروع ہوئی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس ڈیلیگیشن کے سربراہ ہے انہوں نے بتا دیا ہے ہم مذاکرات کے لیے شاہ صاحب بھی یہاں پہ ہیں علی زفر صاحب بھی یہاں پہ ہیں میں بھی یہاں پہ ہوں ہمیں بلائیں گے ہم حاضر ہیں لیکن یہ پروسس لمبا نہیں چل سکتا دو تین دنوں میں آپ فیصلہ کر لیں ورنہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق خیبر پختونخواہ اور پنجاب کا مطلب یہ ہے پچتر فیصد عبادی پاکستان کی اس وقت غیر نمائندہ حکومتوں کے انڈر ہے غیر نمائندہ حکومتوں کا تصور پاکستان کے آئین میں نہیں ہے لہٰذا آپ نے یہ الیکشن کروانے ہیں ہر صورت میں اور سپریم کورٹ کا حکم اس کے اوپر واضح ہے الیکشن کمیشنر کو اور ان کو جو اکیس ارب روپیہ جاری نہیں کیا گیا یہ غیر آئینی ہے اگر کنسینسز نہیں ہوتا سپریم کورٹ اپنا راستہ لے گی قانون اپنا راستہ لے گا